بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے اللہ حافظ آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس کو لے کر یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کیا بھائی ان بیس ممالک کے لیے جن کے لیے سعودی ریبیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس بند کی ہوئی تھی ان میں بھائی پاکستان اور انڈیا کا نام بھی آتا تھا تو ان کے مطلق ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ چکی ہے آپ کو میں اس ویڈیو میں بھائی یہ بتا دوں کہ پاکستانی اور انڈیا حضرات کے لیے سعودی ریبیا میں انٹر ہونے کا ایک اور رستہ بند کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے جی جیسا کہ آپ کو پتہ بہرین یا افغانستان کے رستے سعودی ریبیا میں پاکستانی اور انڈیا حضرات آ رہے تھے وہاں پر جو ٹائم وغیرہ دیا گیا حد تک انتین وغیرہ کرنے کا وہ کمپلیٹ کرتے تھے اس کے بعد اپنا پی سیاہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کر سعودی ریبیا میں داخل ہو رکھے تھے تو کچھ بھائی اومان کے رستے بھی سعودی ریبیا میں آ رہے تھے کیوں اومان بہرین کے لیے بھائی پاکستان اور انڈیا کی فلیٹس کھلی ہوئی تھی یعنی کہ آپ پاکستان اور انڈیا سے اومان اور بہرین کے لیے سفر کر سکتے تھے ابھی بھائی اومان نے بھی پاکستان اور انڈیا کے لیے اپنی انٹرنیشنل فلیٹس بند کر دی ہیں جی میرے بھائی ابھی آپ بھائی بہرین یا افغانستان کے رستے ہی سعودی ریبیا میں آ سکیں گے اومان کے ذریعے آپ سعودی ریبیا میں بھی ابھی نہیں آ سکیں گے کیونکہ آپ بھائی اومان میں ہی نہیں جا سکیں گے ہاں جو میرے بھائی پہلے سے اومان میں موجود ہیں وہ سعودی ریبیا میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ اومان تو سعودی ریبیا بھائی فلائٹس اوپن ہیں ابھی بات کر لیتی ہیں ان بیس کنٹریز کے مطلق جن کے لیے بائی لیٹس نیوز اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ سترہ مائی سے ان بیس ممالکی کیا فلائٹیں کھولی جائیں گی یا نہیں کھولی جائیں گی آپ کو یہاں پر میں سب سے پہلے ایک سکرین شورٹ چلا کر دکھا بھی رکھا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے سعودی ٹریول بینٹو ریمین آن بیس کنٹریز وین فلائٹس ریزیوم مائی سترہ جی میرے بھائی کے سترہ مائی سے ان بیس ممالکی فلائٹ بند رہیں گی جن کے نام آپ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں لکھے ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا کا نام ان میں آپ کو پتا ہے جی ہے ان بیس ممالکی فلائٹ سعودی ریبیا کے لئے سترہ مائی سے بھی نہیں کھولی جا رکھی ہیں حالانکہ پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ ان میں سے کچھ ممالکی فلائٹ کھول دی جائیں گی جن میں اس ویرس کے کیسے کم ہوگے لیکن ابھی بھائی کنفرم نیوز آ چکی ہے کہ ان بیس ممالکی فلائٹ جن میں پاکستان اور انڈیا بھی ہے سترہ مائی سے بھی سعودی ریبیا کے لئے نہیں کھولی جائیں گی آپ بھائیوں کو مزید انتظار کرنا ہوگا کہ سعودی ریبیا پاکستان یا انڈیا یا ان 20 کنٹریز کے لیے اپنی انٹرنیسل فلائٹس بھائی حج سے پہلے اوپن کرے گا یا نہیں کرے گا اگر حج سے پہلے بھی اوپن نہیں ہوتی ہیں تو حجاج کرام یا پاکستانیوں انڈیا سے آتے ہیں وہ بھی اس دفعہ حج پر نہیں آسکیں گے